سٹرنٹس اب آپ کی ویڈوک کے ایک وارڈنگ نیکسٹ اورگینالیز ڈسکس کرتے ہیں پر آکسیسومز اینڈ گلائی آکسیسومز اس سے پہلے جو ہم نے لائسوسومز کا سٹرکچر ڈسکس کیا کہ اس میں ایک سنگل ممبرین موجود رہتی ہے جو کلیپی دپائی لیر سے ہوتی ہے اور لائسوسومز کے اندر دیجسٹیو انزائمز موجود ہوتے تو پر آکسیسومز اور گلائی آکسیسومز بھی سمیلی لائسوسومز ہی کی طرح ہوتے ہیں سٹرکچر میں کہ ان کے باہر بھی ایک سنگل ممبرین موجود رہتی ہے آل دو کی انزائمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لائسوسومز کے پر آکسیسومز کے اینڈ گلائی آکسیسومز کے تو یہ ایک ڈیفرنس کرییٹ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے ڈیفرنس بھی ہے کہ لائسوسومز کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جبکہ پر آکسیسومز اینڈ گلائی آکسیسومز کا سائز سمالر ہوتا ہے باقی جس طریقے سے لائسوسومز کو بنانے میں انڈوپلازمی کریٹیکولم کا ایمپورٹنٹ رول ہے وہاں سے وہ ویزیکلز کی صورت میں بڑا آف ہوتے ہیں پھر گولجی کمپلیکس میں میچوریشن کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے ویزیکلز کی صورت میں نکل آتے ہیں اور تو سیم اسی طریقے کار سے جو پروکسیسومز ہیں ان کو بھی بنانے میں انڈوپلازمی کریٹیکیولم اور گولجی کمپلیکس کا انتہائی امپورٹنٹ ہم نے رول ہوتا ہے پروکسیسومز پروکسیسومز is a small vesicle single membrane bounded orginally ہے یہ it is an oxidative orginally oxidative orginally کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر oxidative processes ہو رہے ہوتے ہیں oxidative processes کا مطلب ہے کہ یہاں پر oxidation reduction reactions perform ہو رہے ہوتے ہیں it is not the part of endo-membraneous system اب ہم نے تو پہلے endo-membraneous system کو ڈسکس کر لیا تھا کہ وہ orginally جو کہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں اب لائسوسوم کو تو ہم کنسیلر کرتے ہیں endo-membraneous system کا part کیونکہ جو پروٹین غلط بن جاتے ہیں انڈوپلازمی کریٹیکیولم سے یا جب گولجی کمپلیکس موڈیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے ڈفرنٹ سبسٹانسز کی اور وہ موڈیفیکیشن غلط ہو جاتی ہے تو دن ویزیکلز لائسوسومز ہی کی طرف تو جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح لائسوسوم کنیکٹڈ ہے endo-plasmی کریٹیکیولم کے ساتھ بھی اور گولجی کمپلیکس کے ساتھ بھی اپنے بننے کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن پروکسیسومز انگلائے آکسیسومز صرف اور صرف اپنی فارمیشن تک ہی endo-plasmی کریٹیکیولم اور گولجی کمپلیکس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ اور طرح کی سبسٹانسز پر ہمیں ایکٹ کر رہے ہوتے اس لیے یہ endo-plasmی سسٹم کا پارٹ نہیں ہوتے ہیں like mitochondria and chloroplast it imports its protein primarily from the cytosol اب mitochondria and chloroplast کے اندر تڑیے نہیں موجود ہوتا ہے حالتا کہ وہ ہمیں پروٹینز خود بھی بنا سکتا ہے but mitochondria and chloroplast یہ دونوں آرگینلیز ہمیں cytosol سے بھی پروٹینز لے رہے ہوتے ہیں پر آکسیسومز بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے ہیں وہ cytosol کے ribosome نے ہی بنائی ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر یہ ایمپورٹن بارٹ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو پروکسیسومز یا گلائی اکسیسومز کے انزائیمز ہے وہ endoplasmic reticulum نہیں بنا رہا ہوتا ہے مطلب وہ rough endoplasmic reticulum نہیں بناتا بلکہ وہ cytosol میں already بنے ہوئے ہوتے ہیں endoplasmic reticulum just ان کی پیکنگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جب یہ انزائیمز بن جاتے ہیں تو پھر یہ travel کرتے ہیں یہ transport کر جاتے ہیں towards the rough endoplasmic reticulum پروکسیسومز can vary in shape and in size ڈیفرنٹ شیپ میں ہو سکتے ہیں جسی کے سپیریکل ہے وال ہے الیپسویڈل ہے یا جو ہے irregular shape میں بھی ہو سکتے ہیں size چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے depending on the need of the cell صرف آپ ان کا جو کام ہے اگر اس کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر یہ جو پروکسیسومز ہے یا جو گلائی اکسیسومز ہے یہ اپنا نمبر بڑھا دیتے ہیں ان سپیسیفک سلز کے اندر ہماری بڑی میں کیڈینی سلز یا لیور سلز کے اندر ان کا نمبر زیادہ ہوتا ہے they will sometime increase in number and size if for example they have a lot of alcohol to break down اگر alcohol زیادہ بیلی بل ہے بڑی کو تو پھر یہ آرگینیلیز اس کنڈیشن کے اندر اپنا نمبر انکریز ہم کر دیتے ہیں پروکسیسومز اور گلائی اکسیسومز are collectively called as میکرو باڈیز میکرو باڈیز مطلب بہت جوٹے اورگینیلیز ہے یہ لیسوسومز سے ان کا size small ہوتا ہے they are similar to lysosomes that they are single membranous vesicular structure they contain enzymes although different than lysosomes and originate from golgi complex but they are smaller than lysosomes تو یہاں پر کمپیریزن ہم نے بتایا جا رہا ہے جو کہ ہم already study کر چکے ہیں between the lysosomes peroxysomes and glioxysomes peroxysomes contain some oxidative enzymes اب اس پروxysomes کے اندر oxidative enzymes موجود رہتے ہیں یہاں پر تین نیمز mentioned ہیں enzymes کے peroxydases catalases and glycolic acid oxidases تو یہ نیمز آپ نے رٹ لینے ہیں they are abundant in liver cells اور اس طرح سے پہلے ہم نے بات کی کہ یہ liver cells میں زیاد ہوتے ہیں اور kidney cells میں زیاد ہوتے ہیں they are specifically involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide so they are named as peroxysomes peroxysomes کو نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ یہ hydrogen peroxides کی decomposition کے لئے responsible ہوتے ہیں یہ ایک reaction کر لیتے ہیں جس کے result میں hydrogen peroxide بن جاتا ہے پھر اسی hydrogen peroxide کو اپنے enzymes کی مدد سے اس کی break ڈاؤن کر لیتے ہیں they are mainly concerned with the detoxification of alcohol تو یہ detoxification of alcohol کر رہے ہوتے ہیں in this activity اب یہ پہلا step آپ کو بتایا جا رہا ہے alcohol is oxidized to hydrogen peroxide with the help of peroxidase enzyme تو جو پہلا enzyme یعنی کر لیتا ہے into hydrogen peroxide اب یہ جو hydrogen peroxide ہے اگر اس کی quantity ہمارے سل کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے سل کو کروٹ کر سکتا ہے ہمارے DNA کو damage کر سکتا ہے مطلب اس کی high concentration ہمارے لیے damaging effect cause کر رہی ہوتی ہے تو اب ہم نے اس hydrogen peroxide کو بھی ڈیگریٹ کرنا ہے حالانکہ ہم نے اس کو alcohol کی ڈیٹاکسیفیکیشن سے بنائے ہوتا لیکن still harmful ہے اس لئے ہم کیا کریں گے hydrogen peroxide is itself a toxic molecule which is immediately broken down to water and oxygen by another enzymes اور اب یہ دوسرا enzyme اپنا function پر فارم کرے گا catalyze enzyme پہلے کام تا peroxidase enzyme کا کہ اس نے alcohol کو hydrogen peroxide میں convert کر دیا اب یہ catalyze enzyme اس hydrogen peroxide کو water and oxygen میں convert کر دیتا ہے تو یہ اس کے function ہو گئے اب جو تیسرا enzyme ہے glycolic acid oxidizes اب ان کا کام صرف اور صرف plant cells کے اندر ہوتا ہے کہ یہ plant cells کے اندر پر oxysom photorespiration کے پر oxysom is photorespiration کے تین steps ہوتا ایک chloroplast میں ایک peroxysom میں ہوتا اور ایک mitro konja میں ہوتا ہے تو یہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ photorespiration کا ایک important steps per oxysom کے اندر بھی perform ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سٹیپ کون سا ہوتا ہے وہ سٹیپ یہ ہوتا تو اس کے لئے ہمیں glycolic acid oxidase کی help چاہیے ہوتی ہے تو ہم نے 3 enzymes of peroxysomes کو study کیا ایک تاہم peroxidases جنہوں نے alcohol کو hydrogen peroxide میں convert کر دیا کیونکہ ہم toxicity کام کرنا چاہتے تھے alcohol کی but still ہمارے پر hydrogen paroxid بنا ہوا یہ toxic ہے سل کے لئے یہ corrosive effect create کر سکتا ہے سل کے different structures ہیں تو ان کو ڈیمیج کر سکتے لئے ہم نے اس کو بھی ختم کرنا ہے with the help of another enzymes of peroxysome that is catalase is water and oxygen میں convert کر ختم کر دیتا ہے اور جو ہم نے کہا کے glycolic acid oxydases یہ صرف پلانچ cells کے اندر پریزن رہتے ہیں کیونکہ پلانچ cell میں یہ photorespiration میں انتہائی امپورٹن رول پرے کر رہے ہوتے کہ glycolate amino acid کو glycine میں convert کر دیتے ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں glyoxysomes کو تو glyoxysomes کا structure ہے یا ان کی formation یا اس کا comparison with that of the lysosomes وہ ہم نے پہلی study کر لیا یہ specialized type paroxysomes ہوتے ہیں اور glyoxysomes are found only at the seedling stage in oil seed plants اب ہم یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے جو paroxysomes تو plant اور animal cells میں پریزن رہتے ہیں بٹ glyoxysomes ہیں یہ animal cells میں نہیں بلکہ صرف plant cells میں موجود رہتے ہیں اور plant cells میں پریزن سیڈلنگ سٹیج میں سیڈز کے اندر ہم موجود رہتے ہیں اور کن سیڈز میں ہوتے ہیں ان سیڈز میں جہاں پر oil کی koncentration بہت زیادہ ہوتی جسی سویا بین کے سیڈز سیڈز سنفلاور سیڈز نوٹ فاؤنڈ ان ایمال سل تو یہ بات ہم نے پہلی ہی کر لی کہ یہ پریزن نہیں ہوتے ہے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں یہ سیڈز کے اندر ہم نیلپیٹ کی میٹابولیزم کر رہے ہوتے ہیں جرمینیٹ سید لنگ کن ورد سٹور فیٹی ایس to کاربو ہائیڈری دس اچیف تو امیٹ بولک پاتھ ویچ اس کال ایز گلائی اوکزالیت سائیکل دن انزائیم آف ویچ آر لوکیٹ ان دن گلائی اوکس سوم تو اب اس سید نیجب جرمینیٹ کرنا ہے تو اس کو انرجی چاہیئے اور انرجی کے لیے یہ کاربو ہائیڈریٹ بنائے گا کاربو اس سائیکل کو ہم اس پیسیفک نیم دیتے ہیں یہ سائیکل کہلاتا ہے گلائی اوکزالیت سائیکل جس کے لیے انزائیمز گلائی اوکسی سوم کے اندر موجود رہتے تو یہ ہم نے سٹیڈی کیا گلائی اوکسی سوم کے اندر موجود رہتے جہاں پر آئیل کی کنسنٹریشن زال ہوتی کیونکہ ان کا تعلق ہی لپڈ میٹابولیزم کے ساتھ ہوتا ہے سٹوڈ فیٹی ایسیڈ کو کنورٹ کرتے ہیں گلوکوز تاکہ سیڈ جرمینی کر جائے اس کو انرجی مل سکے اور ہم نے کہا کہ اس سائیکل کو ہم کہتے ہیں گلائی آگزالیت سائیکل جس کے لئے انزائم گلائی آکسی سومز کے اندر موجود رہتے ہیں تو سٹرنڈز آج کے لیکچر میں ہم نے پار آکسی سومز اور گلائی آکسی سومز کے بارے میں سٹیڈی کیا ہم نے پار آکسی سومز پلانٹ اور سیلز دونوں میں پریزنٹ رہتا ہے جبکہ گلائی آکسی سومز صرف پلانٹ سیڈلنگ سٹیج میں پریزنٹ رہتا ہے پھر ہم نے یہ کہا کہ جو پار آکسی سومز اور گلائی آکسی سومز ان کا سٹرکچر سیملر ہوتا ہے ان کی فارمیشن بھی سیملر ہوتی ہے تو لائی سومز جبکہ کچھ کچھ ڈیفرنسز ہو جاتے ہیں لائی سومز سے انزائم کانٹنٹ دیفرنٹ ہو جاتا ہے دوسرا ان کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ سمالر ہوتے ہیں لائی سومز سے اس لئے ان کو ہم مائکرو بوڈی بول رہے ہوتے ہیں یہ انڈو میمیرین سسٹم کا پارٹ نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ جو پر آکسی سومز ہیں ان کے انزائنز رف انڈوپلازم نہیں بناتا ہے بلکہ یہ ہے پر آکسی سومز کے اندر ہم نے تین انزائنز کو سٹیڈی کیا ایک ہے پر آکسی ڈیز جو کہ الکوہل کو ہائیڈوزن پر آکسائنز میں کنورٹ کرتے ہیں پھر دوسرا انزائم ہے کیترلیزز جو کہ ہائیڈوزن پر آکسائنز کو وارٹر این آکسیجن میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کا جو تیسرا انزائم ہے یعنی کہ گلائکولک ایسیڈ آکسیڈیزز یہ صرف اور صرف ہم پلانٹ سیلز میں پریزن رہے گا مطلب انیمل سیل میں پھر یہ والا نہیں ہوتا ہے انیمل سیل میں یہ باقی دو تو ہوتے لیکن یہ تیسرا نہیں ہوتا کیونکہ یہ پلانٹ سیلز میں پریزن کے ہے وہ سیڈز کے اندر جو موجود رہتے ہیں ان کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو کاربو ہائیڈریٹ اور اس سائیکل کو ہم کہتے ہیں گلائی آکسیلیٹ سائیکل اور اس کے لئے انزائمز اسی گلائی آکسیسومز کے اندر موجود رہتے ہیں